اسلام علیکم آج میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ میکرونی کے ریسیپی تو ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی ریسیپی ہے یہ میکرونی کی آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو یہ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب کر دینا تو یہاں پہ میں نے میکرونی کو بوائل کر کے رکھا ہے آپ بھی ایسے رکھ لیجئے گا بوائل کر کے اور یہاں پہ کچھ چاہیے ہمیں ویڈیز یعنی کچھ سامان جو ہم میکرونی میں ایڈ کرنے والے ہیں تو یہ میں نے یہاں پہ ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے دو ٹماٹر ہیں دو شملہ مرچ ہیں اور تھوڑی سی کورن ہیں اور باری کٹی ہوئی ہری مرچ ہیں چار پانچ ٹھیک ہے دو یہاں پہ میں مہگی مسالہ یوز کرنے والی ہوں تو یہ ساری چیز آپ اس طرح سے کٹ کر کے سائیڈ میں رکھ لیجئے گا اب میں یہاں پہ کڑائی لے رہی ہوں اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا تیل تو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب تیل ڈالا ہے اس میں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ پیاز ایڈ کرنے والے ہیں اور بس پیاز کو اتنا چلانا ہے تاکہ یہ بس سوفٹ ہو جائیں تھوڑی سی اور اب زیادہ کچھ سیکنڈ کے لیے ان کو چلانا ہے یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں بس تو یہاں پہ میرے پیاز جائیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹیماتر تو میں نے یہاں پہ دو ٹیماتر لیے تھے میڈیم سائز کے دو ٹیماتر میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ان کو بھی اچھے سے چلا لیں گے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ پیاز اور ٹیماتر اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں یہاں پہ آدھا چمرش کی قریب نمک ڈال رہی ہوں اور آدھا چمرش میں نے یہاں پہ لال مچ پاوڈر ڈالا ہے نمک میں نے یہاں پہ اس لئے کم ڈالا ہے کیونکہ میں نے بوائل کرتے ہوئے میکرانی میں نمک ڈالا تھا ٹھیک ہے تو اور مچ اس لئے میں نے کم ڈالی ہے کیونکہ میں یہاں پہ ہری مچ بھی ایڈ کرنے والی ہوں اگر آپ ہری مچ نہیں ڈالیں گے تو یہ لال مچ کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی اور بڑھا دیں گے اور اگر نمک نہیں ڈالیں گے بوائل کرتے ہوئے تو یہاں پر آپ نمک تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں ویسے بوائل کرتے ہوئے میں کھرانی میں نمک ڈال دینا چاہیے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے باقی ساری چیزیں بھی اس میں ڈالنی ہے تو ہم یہاں پر ساری چیزیں جو ہماری کٹی ہوئی رکھی ہیں آپ کے پاس جو بھی ہو آپ وہ ساری چیز اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر اور پھر سے ان کو اچھا سا مکس دیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ کو ان کو کیا کرنا ہے اگر پانی لگے آپ کو پانی کی ضرورت ڈالنے کی ضرورت لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں ایک دو چمچ اور کرنا کیا ہے آپ کو صرف اس کو تھوڑا سا فلیم سلو کر دیں اور اس کو ڈھک کے ایک منٹ تک کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑا سا مکس ہو جائیں اور سوفٹ ہو جائیں بس اور پھر اس کو کھول لیں گے ٹھیک ہے ہاں پہ مجھے ایک منٹ ہو چکا ہے اور اس کو کھول لیں گے اور اچھا سا مکس کر لیں گے بس مکس کر لیں گے اور جو ہمارا بھاس میگی مسالہ یا پھر پاسٹا مسالہ ہے تو آپ اس میں ڈال دیں گے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ارنج کریں کیونکہ پاسٹا مسالہ یا میگی مسالہ سے نا میکرانی میں ٹیسٹ چھوڑنا وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو میں نے دونوں میگی مسالہ ایڈ کر دی ہیں اس کو اچھا سے مکس کر لیا پھر سے چلا لیا تھا اب میں ایک چمچ کی قریب سویا ساس ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ کی قریب ہی آپ میں پھر میں پائٹ وینیگر ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ان کو پھر سے مکس کر لیں گے اور جب یہ اچھا سے مکس ہو جائے ہیں اس کے بعد ہم اس میں میکرانی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میرا سارا جو یہ سامان ہے یہ اچھا سے مکس ہو چکا ہے اور میرا کیامرا جو تھا وہ آف ہو گیا تھا مجھے پتا نہیں چلا تو یہاں پہ اب باقی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ اس میں میکرونی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے میکرونی کو اچھے سے اس میں میکسچر میں میکس کریں گے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ میکرونی میں اچھے سے میکس ہو جائیں ٹھیک ہے نمک یا فرمیشکی اگر آپ کمی لگیں گے تو آپ اس کو اوپر سے ایڈ کر سکتے ہیں چلی فلیکس وغیرہ ڈال دیں اگر ڈالنا چاہے تو اب میں اوپر سے تھوڑا سا سپنکل کروں گی وائٹ تیل جو کی ٹیسٹ میں بہت اچھے لگتا ہے مطلب دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی میکرونیاں آپ کو اور کھانے میں بھی تھوڑا بہت ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا ان کا تو آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں نہیں ہو تو سکپ بھی کر سکتے ہیں مرضی آپ کی ٹھیک ہے تو یہ تھی میری آج کی میکرونی کی بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی سی ریسپی آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کرنا جب آپ اس ریسپی کو گھر پہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت سمپل سی ریسپی ہے ٹھیک ہے اس ریسپی کو بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور ٹیسٹ میں بھی بلکل مزے گی لگتی ہے تو آئی ہوپ کہ یہ میری ویڈیو یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر میری ویڈیو اور ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل بیٹن کو ہٹ کر دینا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میرے چینل سے جڑے رہیں تو میں ملوں گی آپ سے میری نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ایک امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ تل دن تک کےر بی بی